ہیلو پرینٹس و آگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل داکین انڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آئی بی پی ایس نے کلینڈر اناؤنس کیا ہے جس میں ان کی اپورٹنس تاریخ ہے پیپر کی تو اس سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں سسکرائب بٹن دیا ہوئے اس پہ کلیک کریں اس کے بعد بیل آئیکن دیا ہوئے اس پہ کلیک کریں جس سے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت پر آپت ہوگا تو دوستو یہ ہے آئی بی پی ایس کلینڈر دو ہزار انیس آئی بی پی ایس نے جاری کیا دو ہزار انیس کا ایک جام کلینڈر اس کے اندر دو بھی دو ہزار انیس میں پیپر ہوں گے آئی بی پی ایس پیور کلرک اور اسیسٹینٹ کے ساری تاریخ اس میں دے رکھی ہے تو یہاں پہ دیا ہوئے دائے اسٹیٹوٹ آب بینکنگ پرسنل سیلیکشن بورڈ آئی بی پی ایس دو جار انیس میں اوفیسر اوفیس اسسٹینٹ آر آر بی اور سی آر پی پریخشا کے لیے کلینڈر جاری کر دیا ہے امیدوار آئی بی پی ایس اور اوفیسیل کی ویب سائٹ آئی بی پی ایس پر جا کے کلینڈر چیک کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ڈسکریپشن میں سیدھا لنک دیا ہوئے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں جو دوزار انیس میں اوفیس اکیل یعنی آئی بی پی ایس کلرک بینک پیو کے جیتنے بھی فارم ہوگی ان کی پریخشا کی تاریخ یہاں پہ دے رکھی ہے اس کلینڈر کے اندر تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو لنک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا ہوئی یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا دوستو ابھی میں اس کے آئی بی پی ایس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آئی بی پی ایس انسٹیٹوٹ آف بینکنگ پرسنل سیلیکشن بورڈ ہے جو پیپر کرواتا ہے بینک میں بڑھتی ہوتی ہے ان کے تو انہوں نے جو ایک کلینڈر جاری کیا ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے اس کا پری ایکزام ہے پہلا ایکزام ہونا ہے ایکزام کے لیے اور ایکزام کے لیے وہ تین اگست 2019 چار اگست 2019 گیار اگست 2019 سترہ اگست 2019 اٹھارہ اگست 2019 پچھس اگست 2019 یعنی جو پہلا پیپر ہوگا بینک کے لیے وہ اگست کے مہینے میں ہوگا جو دوست تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سنگل اگزامیشن اوفیسر سکیل سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے یہ ہے بائیس نو دو ہزار انیس کو اس کے بعد میں اس کا مین اگزام ہوتا ہے اس کی تاریخیاں دیئے اوفیسر سکیل ون کا مین اگزام ہے وہ بائیس نو دو ہزار انیس کو ہوگا اور جو اوفیس اسیسٹینٹ ہے اس کا اونٹیس نو دو ہزار انیس کو ہوگا اس کے بعد میں کل رکھ کے لیے تو یہاں پہ کل رکھ کے لیے دے رکھا ہے انہوں نے پری ایک جام ہے وہ بارہ دس دو ہزار انیس یعنی اکٹوبر کے مہینے میں ہوگا یہ سوری پیو کے لیے ہے پیو کے لیے یہ ہے کلرک کے لیے یہ سپیسلسٹ اوپیسل کے لیے تو پیو کا ہے وہ بارہ دس دو ہزار انیس تیرہ دس دو ہزار انیس انیس دس اور بیس دس دو ہزار انیس یعنی اس کے اکٹوبر میں ایک جام ہوں گے اور یہ کلرک کا دیا ہوا ہے یہ دسمبر سات بارہ دو ہزار انیس آٹھ بارہ دسمبر میں ہوں گے اس کے چودہ بارہ اور پندرہ بارہ کو اس کے بعد میں سپیسلسٹ آفیسر کی دسمبر میں ہی اس کے پیپ پر ہوں گے کلرک کے ساتھ یہ تو تھا پری ایکجام کے بارے میں نیچے دیو ہے مین ایکجام یہ تیس گیارہ دو ہزار انیس پیو کے لیے اور اس کے بعد میں کلرک کے لیے انیس ایک دو ہزار بیس یعنی دو ہزار بیس کی جنوری میں کلرک کا مین ایکجام ہوگا اور اس پیشلیسٹ اوپیشل ہے ان کا ہوگا پچیس ایک دو ہزار بیس کو یہ اوپیشل جو کلینڈر ہے وہ آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے اس میں ریجیسٹیشن کا پروسیس بتایا ہے انہوں نے کہ داریجیسٹیشن پروسیس مل بھی تھوڑا اون لائن موڈ آن لی اون لائن جو اپلیکیشن جاتے ہیں فارم کے لیے پریور مین اگزامیشن کے لیے تو انہوں نے ان کی تاریخیاں پر دی دیئے یہاں پہ ڈاکومنٹ کے لیے انہوں نے پھوٹو، سیگنیچر، تھمی امپریشنز کے ان کو پیو 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 رائٹنگ ڈکلیریشن کی مانگ رکھی ہے وہ اس کے اندر فارم میں اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اگر کچھ اور جانکاری چاہتے ہیں نئی اس کے بارے میں تو ان کی ویب سائٹ ڈای بی پیس ڈاٹ ای ڈای سی ڈاٹ این پر آپ ویجیٹ کر سکتے ہیں اگر جب بھی کوئی فارم نکلے گا اور اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں جیچہ ہماری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو راپتھ ہوں گے